اللہ کا شکر ہے کہ اس سال مرزان میں کئی ملکوں سے مہمان آئے ہوئے ہیں تقریباً پانچ سے مہمان بردانیا کے ہیں مولیسیس کے ہیں مولادیس کے ہیں اور اپریخہ کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمیں آپ چاہیں کرم آپ کا ورنہ ہم چاہیں کہ تو خاضر نہیں ہے اللہ حضرت الحمد و لتشکر ایک بڑے حالی میرے خلیقہ جن یو افریقہ آتا عزاب نہیں داد واللوم پہ وہ محترین ہیں جس کو آپ ارہمی طور پر کہتے ہیں رسکل کی معنی ہے کہ پل بھر میں بادشاہ ہوگا ہے پل بھر میں دلدہ پل سمانے بادشاہ اور پل بھر میں دلدہ یہ مائنہ تھی یہ وہ مائنہ بتایا ہے کہ بڑے پڑے ریتیتہ بھی نہیں جانتا ہے شاہر امریکہ بھی نہیں جائے جنہیں اس کال پر بھٹا ماشرہ ہوگیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں اس کال میری تاریخ ہو رہی ہے مجھ سے بڑے پڑے علماء فیتھ ہو رہے ہیں میرے دین میں کہیں بڑا ہی ناگا ہے میں نے ان کو ٹیلوپونی خطا کیا ایک دو منٹ تھا کہ جب کوئی تاریخ کرے تو آپ کے کہتے ہیں اللہم لکا الحمد و لکا شکر کہ اللہ آپ ہی کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ کا شکر ہے کہ ہمارے آئے کو چھپایا اور غنر کو ظاہر کرنا ہے تو تاریخ سے آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور تکبر قریب نہیں آتا کیونکہ تکبر اللہ سے دور کرتا ہے اور حمد و شکر جو ہے شکر اللہ سے قریب کرتا ہے تو قریب اور بائید دونوں زمانہ بریک وقت اجتماع زدہ محال ہے شکر کرنے والا کمی تکبر میں مقتلع نہیں ہو سکا کیونکہ شکر سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور تکبر سے دور ہوتا ہے تو دونوں زد ہیں آنکھ و پانی جمع کیسے ہو سکتے ہیں برد نہ گیا اس جواب سے برد نہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے قلب عطا فرمائے یہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ تھی شاہد فرمانی رحمت اللہ نے فرماتے تھے سبانتہ بے وقوف اور اللہ قسم کے لوگ وہ درگوں کی تاریخ جب کی جاتی ہے تو وہاں ایک حدیث کی فٹنگ وہ سیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ موں کے سامنے اگر کوئی تاریخ کرے تو اس کے موں میں مٹی ڈال دو یہ حدیث میں ہے تو شاہد فرمانی رحمت اللہ نے ایک واسطے سے مرانا گنگوین رحمت اللہ رحمت اللہ سے حدیث پہنی تھی تو فرمائے اس حدیث کی شرح اکابر قرمان نے فرمائی ہے کہ یہ ان کی موں میں مٹی ڈالو موں میں مٹی ڈالنے کا مثلہ نہیں یعنی تم اپنی تاریخ اوپر ہاتھ ڈال دو اپنے کو برہ نہ سمجھو اور یہ سمجھو گی اللہ تعالیٰ کی سب تاریخ پر لگوچی ہے اور ورد بنا ہاتنا پر دنیا حسنہ کی تفسیر ہے حسنہ کی تفسیر میں ہے کہ مخلوق میں اس کی تاریخ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانی کہ خدا مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے مگر مخلوق کی نظر میں بڑا کر دے جب کوئی مخلوق تاریخ کرے تو شکر اللہ کرو کہ اللہ آپ نے مخلوق میں ہم کو بڑا کر دیا لیکن میری نظر میں مجھ کو آپ چھوٹا دکھائیں یہ دعا رسول اس کے حد میں قبول ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق اس کی تاریخ کرے اور رہ گیا مٹی ڈالنا آ کے بتائیے کہ جتنے آپ کابر اور یا اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید ابن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے کہ یہ میرا معمو ہے تاریخ ہوئی کہ نہیں اس میں لیکن وہ استاد ابن ابی وقعص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ میں مٹی ڈالی تھی بڑے علماء اکابیر استاد جب اول نمبر لڑکا بخاری شریف میں پاس ہوتا ہے تو استاد کہتا ہے یہ لڑکا اول نمبر پاس ہوا ماشاءاللہ سب لوڑکوں میں آگے پڑھ گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب سے اول نمبر آیا تاریخ ہوئی جالی تو کیا وہ لگتا ہے مٹی جیب میں پہلے سے لے کے رکھے رہے تاکہ مٹی ڈھونڈا میں پڑھا ہے جہاں استاد کی موہ سے حوصلہ افضائی ہو فاران موہ میں مٹی ڈال دو اس لئے گزرگوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کو حدیث پاک کو لغت سے مت سمجھو اس کو بڑی کتابوں سے سمجھو اللہ تعالیٰ کہ آدھ اس زمانے کی غوش ہے اور آپ ہمارے لئے بس آپ سے بڑھ کر کوئی نعمت کائنات کے اندر میرا کوئی نہیں ہے اور بہت سے ایسے خطوط حضرت کے سامنے آئے ہیں تو میرے شیخ نے کیا فرمایا کیا جواب نے کہا اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیگمان کی برکتوں سے سنوالبھال اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے نیگمان کی برکتوں سے مجھ کو نوازے یہ نہیں کہ آج میں بٹی پاسل کر رہا ہوں ہندوستان سے اور وہ مٹی کرامتی ہوگی تیرے موں میں خوب ہو جائے گی لفافات ہوتے ہی کیا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں لغت سے مسئلہ اور شدیت سمجھنے والے جب تک بزرگوں کی صحبت نسی نہیں ہوتی اقوی میں سلام بھی نہیں آتی پتہ ہی چلتا کہ میری اس حرکت سے مسلمانوں کو عذیت پہنچ رہی ہیں اور عذیت دینا حرام ہے تقوی تقوی مہدا ہی نہیں ہوتا جب تک اہل تقوی کی صحبت نسیم جلسے میں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجھ سے مت کہو مخلوق کہے شکردہ کرو اللہ تعالیٰ ایک سمس نے لکھا کہ میں اس زمانے کا عبدال ہوں دوستوں سے کہنا شروع کیا حقیل امت کو خبر گیا کہ میرے کہوں میں ایک سمس کہتا ہے کہ میں کتب سے لئے اُلچہ عبدال ہو گیا ہوں حضرت نے لکھا کہ جو عبدال ہوتا ہے وہ اپنے مجھ سے عبدال نہیں کہتا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہلے گوشت تھا اب دان ہو گیا ہے آئیے اب میرے ایک مہمان برطانیہ سے آئے ہیں بلاسٹر سے ان کا لقب میں نے گلفاؤں رکھا ہے لقب کی وجہ آپ خود سمجھائیے صورت پہ بھی حالت مپس حضرت ماشد حضرت ماشد حضرت ماشد ان لوگوں کو بارے ہیں حضرت ماشد حضرت اللہ ان لوگوں نے اتنا کیا دلا رہے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک بات صورت فرمائی تھی شاہ عبدالبنی مرشد یامور رحمت اللہ علیہ جن کو بارہ مرتبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیارت نصیب ہوئی اور حقی علمت ان کو محبی و محبی و محبی شاہ عبدالبنی صلی اللہ علیہ وسلم و تعالی و کر رمہو لکھتے تھے اس بدر کے ساتھ سترہ سال عفتر کے بدرے بھی ان لوگوں کی جوٹیاں افتر جوٹھائی ہیں ان کی نگاہیں مجھ پر پڑی ہوئی ہیں تو شاہ عبدالبنی پیشہ دھاؤں کا اور اگر پیشہ نہ دو تو اتنے ہی زبردست شیر وہ برائی کا کہتا تھا انتقاما اگر پیشہ نہ دو تو اتنے ہی برا شیر جتنی تعریف اس سے خطرناک شیر برائی کا وہ کہتا تھا تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ شامی نے اپنی کتاب خیقہ جامی میں لکھا ہے کہ اگر ایسا شاہد پیشہ بار ہو کہ اندیشہ ہو کہ اگر میں اس کو دن ہی پیشہ دوں گا تو برائی کرے گا اس کو پیشہ کے دینا بالکل جائز ہے ظلم سے بسنے کے لئے یہ کم ہے بھائی اور اس کا دیکھنا تو جائے تو ہے کیسے دکھا تھا یہ بند پڑا ہوا ہے ایسی دکھا تھا دیکھنا تھا تو صحیح دیکھو یہ بند پڑا ہوا سا ہے آپ نے انتظامیاں کو خبر بھی نہیں آرے آواز پہنچی بھی کہ آپ میرے سب محنت ضائع ہوئی لیکن دونوں آنکھیں کھول محنت چاہیے وہی تمہیں سودھ رہا تھا کہ ادھر کیا محنت ہے آئندہ سے دونوں آنکھیں دیکھا کرو اس کا بھی مو کھولو اس کا بھی مو کھولو لالو کھیپ میں ایک سر بہت غریب تھا تو اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا اس نے اپنی دوا بیچی ایک گھنٹے سو روپیا کما لیا تو وہ بھی چھوڑے گیر آنکھ لیا اور اس نے کسی چو رہے پر کہا یہ پوڑیا ہے اس میں مچھر کی دوا ہے اور کھٹمل کی دوا ہے جہاں ڈال دو جہاں پھیکو سب مر جائیں گے ایک ایک روپیا میں دیس کے سو روپیا یا دن بھر جب بیلاک اٹھاتا تھا وہ دس روپیا ملتا تھا سنساکس کی بات ہی تو ایک لکھنو والے دوست شہنوانی پہنے بٹن سائی سب فٹ فٹ اور ٹوپی ٹیڑ ہی لگائے چشمہ لگائے لکھنو کے معلوم بھی ہوتے تھے پوچھا خان صاحب اس کا طریقہ اس نماز کیا ہے تو خان صاحب اجراعہ سنو تم کیسا خوچ آج بھی ہیں میراکو بھدو ہمتے ہیں ارے بھائی ہم گارنٹی لیتا ہے تم مچھر کو پکڑو اس کا مو ایسا معافت کھولو دیکھا مچھر کو پکڑو اس کا مو ایسا معافت کھولو اس میں ہمارا دوا ڈالو نہ مرے تو میرے پاس لاؤ ہم مارے گا ہم ذمہ دانی لیتا ہے اللہ شامی نے لکھا اللہ شامی نے لکھا کہ پیش آباز شائر اگر ہے اور خطرہ ہے کہ یہ خلاف اگر پیسہ نہیں دیں گے تو اسی حدیث سے ثابت کیا کہ جو مظلوم ہے اس کو رشوت دے کر اپنی جان چھوڑانا جائز ہے اسی حدیث سے ثابت کیا اور شامی سے بڑی کوئی کتاب ملنی ہے اللہ اللہ لیکن مظلوم ہے یا نہیں اس کو اپنے مقامی علماء سے مشرع کر لینا ہے کہ بغیر مظلوم کے نہ مظلوم سمجھ رہے ہیں وہ بلانت لینے کیلئے رشوت دے دیں مظلوم ہونا کی حقیقت کیا ہے یہ علمائتین سکیتوں تو بہرحال میں نے گلاستر سے ایک میمان آئے ہیں جن کا نام گلفام ہے میں نے رکھا ہے افسر ان کا نام نہیں جانتے ہیں گلفام حقیقی نام لوگ جانتے ہیں ان کی ترے گن کارپوریشن کا نام بھی گلفام ترے گنگ ہے ادارت کا اب آپ کو اپنات شریف ہماری سنائیں گے ماشااللہ وجہ تسمیہ سے کون سے دیکھو ماشااللہ 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 اہل منگلہ دیش میں بعضوں نے کہاں کہ اگر یہ منگلہ دیش میں ہم کو مل جائے تو ہم ان کو چپ شاہ بنا کر پیر بنا کر بہت کمائیں گے کیونکہ وہاں بائٹ کلر کیا پیر تراز کرتے ہیں لیکن ہمارے مجازے بیٹ بھی ہیں خلافت ان کو حاصل ہیں ماشااللہ 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 یہ شاہ اور پر کرتے ہیں شاہ کیونکہ ماشااللہ 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 پہنس ماشااللہ مجھے راڑے ہیں گجراتی مجھے راڑے ہیں تو یہ اس کی طرف سے منطان کرے اور اگر اس میں کوئی اچھا ہے ہو تو اس سے ہے میرا خیلی دوالا ہے اور اگر اس ہے ایک گزراتی مولوی سے میں نے کہا نماز بہت ہو ان کا میں گزراتی میں پڑھاؤں گا ایک گزراتی نوجوان آیا ابلیخہ میں میرے پاس موٹر کے پاس جمعہ اور کتاب اور واضح میری تبریز میں سنی تو میرے قریب آخر اس نے کہا کہ مولانا یاد مشکو دعا میں یاد اکھنا دعا مشکو دعا میں نا میں نے کہا میں خوب دعا دوں گا وہ دعا اس نے دعا سے کھار دوا چلو کرو یا دباری حرم یا دباری حرم یا دباری حرم یا دباری حرم میرے مدروم تمہو قدرات کائے کرم سر رہی دوہم سر ترابی حرم میرے مدروم یا دباری حرم یا دباری حرم یا دباری حرم یا دباری حریم چھر آدی آسامنین ر火 دے محرم آدی آسامنین ر火 دے محرم یا دیارети جس کے دار رچو یارو دست Milliهم میری نظروں بتم ہو ولی محاکرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم آدھر عصام میں لغو دی محاکرم جس کی دیارت کو یارت ترستے کھم میری نظروں بتم ہو ولی محاکرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم آدھر عصام میں لغو دی محاکرم جس کی دیارت کو یارت ترستے کھم رحمت تو جہاں کا پید اکم رحمت تو جہاں کا پید اکم رحمت تو جہاں کا پید اکم جس کے سطح و قیم مسلم مومن ہے ہم رحمت دو جاناں کا ہے فیضے اتم جن کے صدوقے میں مسلم و مومن ہیں ہم میرے نظروں میں تم ہو مڑے محمد کرم یا جبار الحرم یا جبار الحرم آپ ہی کے شرق سے یہ رتبہ ملا آپ ہی کے شرق سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو قیدر امم جن کے صدوق میں تم ہو مڑے محمد کرم یا جبار الحرم یا جبار الحرم آپ ہی کے شرق سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو قیدر امم اے صلادین عالم بے اہرام میں من کے حاضر ہوئے ہیں غلائے حرم اے صلادین عالم بے اہرام میں من کے حاضر ہوئے ہیں غلائے حرم میرے مالک یہ اخضر کیسو لے دعا میرے مالک یہ اخضر کیسو لے دعا میرے مالک یہ اخضر کیسو لے دعا وہ مقدر میں ہر صلادین عالم بے اہرام میں من کے حاضر ہوئے ہیں غلائے حرم یا جبار الحرم یا جبار الحرم میرے مالک یہ اخضر کیسو لے دعا وہ مقدر میں ہر صلادین عالم بے اہرام اللہ وقفاء والسلام علی عبادی اللہ وقفاء والسلام علی عزیزیز کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور غمزان شریف میں کے بارے میں چند نصیحت عرض کرنے ہوں الحمد للہ وقفاء والسلام علی عزیز عزیز نمبر ایک نصیحت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لئے پیامت کے دن عرش کے سائے میں تو زہو اسوائیمون اسوائیمون تو زہو لہم مائدتن روزہ داروں کے لئے عرش کے نیچے دستر خان بچھے گا فیانکدون منہا ایک روایت میں ہے کہ تو زہو لہم اور باسی روایت میں ہے اور لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور سورت کی گرمی سے کھوپنی پک رہی ہو اور روزہ داروں کو عرش کے نیچے دستر خان بچھے گا تو جہاں حساب ہوگا وہاں سائے نہیں ہوگا سائے عرش الہی ملنا یہ دلیل ہے کہ سب جنب میں جائیں گے کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سائے نہیں ہوگا اور جہاں سائے ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا کیا یہ فضیلت کا بڑی ہے یا نہیں بتاو اور ایک بہت 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 حالِ حقیب العمت مجدد ملنک مولانا شب علی صالح صاحب تھانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے روزہ کے فضائل میں نمبر دو سہری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت مازل ہوتی ہے لہذا جو لوگ عاشق نیم ہیں یا نیم کے باشاں بعضے لوگ کہتے ہیں ہم ایسی رہ لیں لیکن بڑی محلومی ہے جو سہری کھاتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتیں ان کے لئے مغفرت کی دعا دیتے ہیں لوگ ہے یہ عجیب معاملہ ہے شادی بھی ہو رہی ہے ایک حجور بھی بڑھ رہا ہے یعنی سہری بھی کھانا ہے مزا بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برست رہی ہے اور فرشتیں دعا مغفرت کرنا ہے تیسری بات نصیحت کی ارز کرتا ہوں کہ چاند دیکھ جیسے ہی شروع ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ عرش آزم کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ اب میری تصویحات اب سبحان اللہ الحمدلہ اللہ اوپر نہ پڑھو میرے زمین پر جو میرے بندے روزہ رکھ رہے ہیں تم ان کے لئے دعا کرتے رہو ان کی دعاوں پر آمین کہتے رہو روزہ داروں کی دعاوں پر عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ روزہ داروں کی دعاوں پر آمین کہتے رہو تو آج سب دعا بھی دیل تک مانگو جو ہاتھ اٹھے تو اٹھائی رہے اس کریم مانگ سے لوٹ رو مانگ لو دنیا بھی مانگ لو آخرت بھی مانگ لو اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لو کہ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے مرنا تو ہے لیکن مر کے جانا جہاں ہے اگر اللہ گوشے کیا لائے ہو تو یہ کہہ سکو کہ میں دنیا میں مردیس میں آپ آنگی کو ہاسے کیا اور آپ کے پاس آپ کو لائے ہمارے پردادہ پیر حاج عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ غلاف کعبہ پکل کر یہ دعا پڑتے تھے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانتا ہے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانتا ہے الہی میں تجھ سے طرف دار دے رہا کہ اللہ کابے میں ساری دنیا آپ نے اپنی حاجت پیش کر رہی ہے مگر میں آپ سے آپ کو مانتا ہوں اس سے بڑی حاجت میری کوئی نہیں کیونکہ جس کو اللہ مل گیا دونوں جہان پا گیا دونوں جہان سے پڑھ کے پا گیا اختر کا شیر ہے وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے پڑھو وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے مرزے دونوں جہان سے بڑھ کے پائے دونوں جہان پایا تو کیا پایا پھر تو اللہ تعالیٰ کی قیمت دونوں جہان کے برابر ہو جائے نہیں وہ شاہد دو جہان جس دل میں آئے مرزے دونوں جہان سے بڑھ کے پائے اور بے مصر پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مصر نہیں ہے جو اللہ واقعہ پا جاتا ہے اس لذتِ بے مصر کے سامنے تمام مصر اور ہمسر کرنے والی تمام نعمتوں سے نگاہیں نگاہیں اس کی تمام یہ نعمتیں گر جاتی ہیں یہ کون آیا خاجہ صاحب پر شہر ہے یہ کون آیا کی دھیلی پڑ گئی لو لو شمام ہے پھر کی پتنگوں کے عوض انہوں نے رہی چنگانیاں گر کی بس ایک بجلی سے پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلے کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے وہ ظالم ہے جس نے اللہ کو پا لیا پھر وہ ظالم رہتا ہی نہیں اللہ کو نہ پانے والا ظالم ہے جو لیلاؤں کے چکر میں مولا سے اپنے کو بہروف کرتا ہے یہ برانے گا یادرکھو جس کے گھر میں دولت ہوتی ہے اس کے گھر کا تعالیٰ مضبوط ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ایسانی کیفیت ایمان درد دل کی دولت رہتی ہے اس کے آنپوں کا تعالیٰ مضبوط ہوتا ہے جو کنگان ہوتا ہے اس کے گھر میں کچھ نہ ہو ٹوٹی بھوٹی چرپائیاں پڑی ہیں ادھڑی گدھڑی پڑی ہوئی ہے رضائی بھی پھٹی وہ درانہ کھول کے سوتا ہے کیونکہ جو چور گھوستا ہے کبھی خالی گھر میں نہیں گھوستا کسی خالی گھر میں چور کمی نہیں گھوستے گا جہاں مال ہوتا ہے تو جس کے خلق میں اللہ کی محبت کا مال ہے اللہ کی دولت کا مال ہے ایسانی کیفیت کا مال ہے تقوی کی دولت موجود ہے حیاء اور شرم کی دولت موجود ہے شرافتِ عبدیت موجود ہے حیاءِ انسانیت موجود ہے ایمان کے عالی بنجے کی ایمان کے عالی بنجے کی اس کے پاس کرنسی موجود ہے ہر وقت اپنے مولا کی آگے مست ہے وہ کبھی کسی تیگی کو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں تعلیٰ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ سب مرنے والی لاشیں ہیں ہم لاشوں پر اپنی لاش کو فضا کر کے لاشیں نہیں ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پر حکم دے دیا کہ دیکھو اپنی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھو ماباد کو دیکھو شہر کو دیکھو قرآن شریف کو دیکھو کسی کی ماں پہن بیٹی کو من دیکھو کسی کا بیٹا کتنے حسین ہو اس کو من دیکھو یہ حکم قرآن پاک کا ہے اور صلوالعالم فرماتے ہیں صلواللہ تعالیٰ سلم کہ لانت فرمائے اللہ اس شخص پر جو دوسروں کی بہت بیٹی کو دیکھتا ہے اس میں وہ لڑکے بھی داخل ہیں جن کے چہرے پر نمک ہو اور ان کے طرف دل کا میلان اور گنبے خیالات آ سکتے ہیں یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ جب اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جائے گا وہ ہر گناہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی عوازت کی میں اپنا استثناء اس عنوان سے نازل فرمایا کہ نفس تو امارہ ہے بہت ہی خبیص ہے مہا دوسر جس کو ہندوستان لوگ کہتے ہیں مہا پاپی انتہائی گناہ کا حریص لالچی لیکن اللہ مہا رحمہ ربی جس کے اوپر میری رحمت کا سائع ہوگا تو نبی کو رحمہ آیا ہم پر اس رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے امت کے بندے میری امت کے لوگ اور اللہ کے بندے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نظریں خراب کر کے اللہ کی رحمت سے اپنے کو محرور کر کے نفس امارہ کی چنگل میں داخل ہونا معمولی بات نہیں آس کرتا ہوں اور بخاری شریف کی حریص ہے زدالعین نظر نظر بازی ادھا ادھا حسینوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے مرنے کے بعد خود ایسے لوگ مجھے ملے ایسے لوگ مجھے ملے جو میرے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے اور فلو اکتر تھے وہ انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھ ہم نے گانا گایا تھا وہ ٹیگیا اور نانی اممہ ازادی اممہ ہو گئی ان کے موں میں تھا ہم نہیں گانا پچھ کے ہوئے اب میں اپنے جوانی پر خون کی آنسو رو رہا ہوں کہ میں نے زندگی کہا زائد ایسے عاشقین ملے کہ جن پر ہم مرے تھے آج وہ نانا نانی مرے گئی ہیں اس لیے اکتر کا شہر ہے جن کا نقصر تھکل جوانی کا جن کا نقصر تھکل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا بڑھاتی ہی میں بھاگ جاؤ گے میرا شیخ شیر اور یاد آ گیا جتنے حسین دوست تھے سلو اکتر کی شاہدی یہ نہ کہنا کہ ملہ رومانٹک نہیں جانتا جانتا ہوں مگر اپنے کو بچاتا ہوں غم اٹھاتا ہوں ان حسینوں سے تل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں جو غم اٹھائے گا اسے مولا ملے گا جتنے حسین دوست تھے ان کا گناہ پر دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے اور عجیب معاملہ ہے جن لیلاؤں پر لوگ مرتے ہیں حسینوں پر وہی گالیاں دیتے ہیں وطر ماتے ہیں اور مامہل کی گالیاں دیتے ہیں یہ کم بخص شیطان ہے ذرا دیکھو اس کی دانی کو اس کی گول ٹوپی کو مگر کیسا گول ماملہ کر رہا ہے بندل مار والوں ہوتا ہے یہ بھنگلہ دیش کا لفظ ہے بندل مار نہیں لیکن کسی کا بندل چھین کے باگ جائے اس کو بھنگلہ دیش دھوکے بازوں کو بھنگلہ دیش والے بندل مار کہتے ہیں وہ پیر میں جو چکر مار ہوتے ہیں پیروں کو جو کہتے ہیں یہ پیر بندل مار ہے اس لئے اس مہینے میں مش کرو اپنی نگاہوں کو اتنا زیادہ حفاظت کرو کہ پورے مہینے میں ایک نظر خراب نہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے احترام کی برکت سے گیارہ مہینہ جو اور ہے اس میں ہی متقی بنا دیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں دونوں حرم میں اپنی نظر کو بچاؤ عورت کو اپنی ماں سے ایک زیادہ محترم سمجھو کہ اللہ کی مہمان ہے لڑکوں کو بھی ان کا احترام کرو کہ اللہ کی مہمان ہے میرے باست سے زیادہ معزز ہے اگر کوئی ظالم خمیص و طبع ماما کو بھی بجی نظر سے دیکھے تو اس سے بڑا شیطان شیطان اس سے ویٹ ہو جائے گا یہ سمجھے گا اس لئے جو لوگ حرم حیل شریفین میں تقوی سے رہتے ہیں تو حرم کا متقی اس کی برکت سے اللہ عجب کا متقی بنا دیتا جب اپنے ملکوں میں آتا ہے اللہ اسی کی برکت سے کہ اس نے میرے حرم کا احترام لیا اس کو تقوی والا ہی بنا دو تو اس مبارک مہینے میں خود دعا مانگو خاص کر بھارہ و جیرات کے بات سہری اور موہ ہاتھ ہو کے دو رکھات بھی پڑھو تاجت کی نیت سے اور افتار اس سے تہلے بھی روز مہت دعا قبول ہوتی ہے اور اس مہینے میں جتنا ہوسکے عبادت کرو اب رکھا آپ نے کہ آج چھوٹی بھی ہے کس خدر مجمع ہے ایسے ہی مجمع اللہ پورا سام رکھے جتنی عبادت کی توفیق جس مہینے میں ہے اللہ تعالی ہمیشہ کیلئے ہم سب کو ایسے ہی آگد ظاہر پرہزگار اللہ والا بنا دے اب ہمارے سید یونس علی شاہ جو آپ ہمارے مہمانوں کو ایک قوم سے لاتے ہیں پہنچاتے ہیں اور میرے خان اس سے بیعت دی ہیں ان کے والد ساتھ کا انتقال اب یہ ہوا جلد ہی میں نے جمع میں نے نمات بڑھائی ہوں گی لہذا دعا کرو اللہ تعالیٰ کے والد ساتھ کی مغفرت بے حضاء فرمائے اور مرنہ مظرمیہ یعنی میرے بیٹے کی والدہ یعنی ہماری اہلیہ تب یہ بھی حال میں انتقال ہوا دعا کرو جن لوگوں کا انتقال ہوا اللہ سب کی مغفرت بے حضاء فرمائے اور ہم مہارے سید کو سب جمیل عطا فرمائے کسی صاحب کی چھوٹی کھالا کھالا دیمان ہے چار سال گدر گئے اولاد سے بھی محرم اللہ تعالیٰ ان کے سب نیک مراد ہے پوری فرمائے اور جتنی بھی اس میں دعا ہے شیعقی محبت اقسام نے لکھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سر کو ہمارے گذرگوں کی محبت بصیر فرمائے اور اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے اور جن دل لوگوں کو اللہ والوں سے اور اولیاء اکرام سے اور گذرگانی دین سے مناسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مناسبت اور محبت عطا فرمائے پرچے ہیں کافی پاننے میں دیر ہو جائے گی یہ بتاؤ کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اللہ جانتا ہے یعنی لہذا اس پرچے میں جو ترخواستیں ہیں اور جنہوں نے پرچہ نہیں دیا اپنے اپنے قل میں اپنی تمناؤں اور اپنی جائز حاجتوں کا تصرور کرلو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جتنی جائز حاجتیں ہیں ہم سب کے جائز ارادوں میں اور نائیان ارادوں میں نامراد کر لیں ایک نئے دعا نہیں ہم جائز ارادوں میں اللہ بامراد کر دیں اور نائیان ارادوں میں ہم سب کو نامراد کر دیں ایسی دعا سنی دکھو میلے جام مینہ آتا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جانس کو اللہ والا بناتا میری آہ یہی ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما سب تو سو فیصد اولیاء اللہ بنا دے اللہ والا بنا دے اور غیر اللہ سے جان چھوڑا کر اپنی ذات پاک پر خدا ہونے توفیر دے اور دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے تاکہ لوگ یہ لیں کہ اہم اللہ بننے سے دکھو غریب ہوئے اللہ ہم سب کو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے اے مالک دونوں جہاں وہ کہکشاں دست بکشا جانے بے زمین امام میرا ہی شہد ہے اے خالق دونوں جہاں وہ کہکشاں کہکشاں جو چھوٹے چھوٹے ستانے ہیں یہ سورت سے بڑے بڑے ہیں دور ہونے سے چھوٹے نظر آتے ہیں اور ان کی گرمی و تابش ہمارے دنیا کے سورت سے زیادہ ہے لہذا یہ اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اے خالق دونوں جہاں وہ کہکشاں دست بکشا جانے بے زمین امام ہماری جھولیوں کی طرف اے خدا اے اللہ مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے اور دنیا بھی تیجی آخرت بھی اور سب سے بڑی نعمت کے اپنی محبت دے کر ہم سب کو ولی اللہ مناتی ہے اولیاء صدیقین کی جو آخری حد ہے اپنے کرم سے استخدام نہیں حق نہیں ہمیں آپ چاہیں کرم آپ کا ہمیں آپ چاہیں کرم آپ کا کہ ہم چاہنے کے تو خابل نہیں بتاؤ ایک عورت ہو لنگوی لولی چچک کی دھا آنک کی اندھی کان کی بہری ہاتھ کی لولی پیر کی لگڑی کوئی آزاری سلامت نہ ہو اور اس کا شوہر چاند کی طرح بادشاہ شائزادہ ہو اور وہ اس کا پیار کر لے صبح شام تو کیا کہے گی وہ یہ خدا میرے شوہر کو جو آنہ سے آنہ درجہ ہے جنت میں بھی دے دنیا بھی دے کہ مجھ جیسے نالائف کو پیار کرتا ہے جبکہ یہ شائزادہ ہے اور ہم پیار کی قامل اگر اللہ تعالی ہمارا پیار کر لے تو جیسے وہ لنگوی لولی ہمارے بھی گناہوں کی حد نہیں ہے ہم گناہ کے اعتبار سے چچک رو پہلیاں لنگوی لولے جتنی گناہیاں سب ہمارے پھر بھی اے اللہ اگر آپ پیار کر لے ہمارا اور ہم سب کو علی اللہ بنا دے تو یہ آپ کا کرم ہوگا کیونکہ ہم سب نے بنا کیے آنچونی کردک کی اسٹو بھی سزد وارونی کا سبق سن لو ہم نے تمام وہ گناہ کا ڈالے جو ہم جس کے ہم لائک تھے تانچونی سہرے سیاہی در رسل یہاں تک کی گناہوں کی اندھیروں کا سہلاب آ گیا اب اللہ کیا کرے آپ اے خدا آنکم کی اسٹو بھی سزد اے خدا آپ وہ معاملہ ہمارے صاحب کی جیئے جس کے آپ لائک ہیں اے خدا آنکم کی اسٹو بھی سزد آپ ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ فرمائی دی جس کے ہاتھ لائک ہیں ہم تو نالائک تھے نالائک ہی کر چکے اب آپ اپنے لائکی ہر سے ہمیں معافی بھی دے دیں اور ولی اللہ بھی بنا دیں اور عرش حضر کو اٹھا دے والے فرشتوں کے آمین کی برکت سے آج اختر کی دعا کو رضا فرما قبول فرما اختر کو اس کے اولاد کو اس کے ذریعات کو قیامت تک کی ذریعات کو آپ سب کو آگ تین قیامت تک کی ذریعات کو سارے احباب عالم اور ان کی ذریعات کو اور پوری امت مسلمان ان کی ذریعات کو اللہ ہم سب کو جذب کر کے اولیاء صدقین کی خط انتہاں تک پہنچا دیں اپنی رحمت سے اور امت دعوت یعنی کافروں کو بھی ایمان اطاف فرما دے اور اختر کو ہر مومن کو آفیت دارین دے دے جو بیمار ہو اس کو شبا دے دے اللہ جو مقروض ہو اس کا خردہ آدھا کرنے کا غیب سے اس کو غلی کر دے مالدار کر دے اللہ جس کو کسی گناہ کی عادت ہو اس جملہ خدیس عادتوں سے اور گناہ کی عادتوں سے اور گناہ کرنے کے قیل سر سے ہم سب کو شفاہ کامل آجل مستویل اطاف کر دے ایسا ہی ماری اقین اطاف فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فیدا ہو اور آپ کو ناراض کر کے حرام لذب حرام لذب چھیچنے والی خبیس عادتوں سے ہم سب کو پاک پاک وصاف فرما دے ہمارا حلہ میں حیات آپ پر فیدا ہو تاکہ ہم قیمتی ہو جائیں جو قیمتی پر فیدا ہوتا ہے وہ بھی قیمتی ہوتی ہے دیکھو کسی شیشی میں دس ہزار روپیے تو اللہ پر اطرق دو تو شیشی تو دو روپیے بھی ہے مگر اب دس ہزار روپیہ پلس دو روپیہ ہے مصبت دو روپیہ ہے تو اللہ ہمارے دل کو اپنے پیار کے خابض بنا لے اس مکتر کی قیمت وہاں دیں اگر آپ راضی ہو جائیں تو آپ کی خوشی مصبت پلس اختر ہوگا یہ مٹی کا بندہ اگر آپ خوش ہو جائیں تو آپ کی خوشی پلس بندہ مٹی کا تو مٹی کتنی قیمتی ہوگی دنیا میں بھی قیرامت کی دن بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری حرام کو قبول فرمائے ہر دعا کو واخر دعوانہ اور آپ سب کی دعا کو قبول فرمائے واخر دعوانہ الحمدلہ رب العلی آج کل گناہوں سے بہت بچو روضہ پیٹ میں ہو گناہ کرنا رب العلی شریف کی بہترامی ہے سخت سزا کا بیشہ جس لئے اتنا ہے اگر آپ کی حرامی بہترامی تک اون مزارو قرآنے کے لئے خیر آگے اور غیبت سے حضر عزیز بہترامی